موسیقی تو ویر عبد الحمید کو ضروریات کیا جاتا ہے کیونکہ انڈیا میں ہونے والی جنگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اور ویر عبد الحمید کا نام نہ آئے یہ تو بالکل نمکن سی بات ہے کیونکہ ویر عبد الحمید ہندوستان کا وہ جعباز اور بہادر سپاہی تھا کہ جس کی بہادری کے قصے نہ صرف چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنائے جاتے ہیں بلکہ آج بھی جب بھی کوئی جوان انڈین آرمی میں شامل ہوتا ہے تو اس کے دل میں بس ایک یہی خواب ہوتا ہے کہ وہ بھی ویر عبد الحمید کی طرح ہی بن کر دکھائے گا دوستو آخر کون تھا عبد الحمید اور عبد الحمید نے ایسا کون سا کام کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے نہ صرف آج وہ پورے ہندوستان میں مشہور ہیں بلکہ ہندوستان میں رہنے والے ہر ہر انسان کے لیے وہ ایک ہیرو بھی ہیں تو دوستو عبد الحمید سے جڑی اس طرح کی تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں عبد الحمید انڈین آرمی کے ایک سپاہی تھے جو ایک جولائی 1933 کو غازی پور ڈسٹک میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد یعنی فادر کا نام محمد عثمان تھا جو پیشے سے ایک ٹیلر تھے یعنی کپڑے سلا کرتے تھے ان کے گھر پر ان کے چار اور بھائی اور دو بہنیں بھی تھی بتایا جاتا ہے کہ جب عبد الحمید تھوڑے سے ہی سمجھدار ہو پائے تھے تبی سے ہی انہیں ان کے فادر یعنی محمد عثمان کی ٹیلری کی دکان پر ہی لگا دیا گیا تھا اور وہ اپنے والد کی کپڑے سلنے میں مدد کیا کرتے تھے لیکن پریشانی یہ تھی کہ عبد الحمید کا کپڑے سلنے والے کام میں ذرہ برابر بھی دل نہیں لگا کرتا تھا وہ بچپن سے ہی کشتی لاتھی اور گلیل چلانے جیسے کاموں کو بہت پسند کیا کرتے تھے ان کے گھر والوں نے 18-19 سال کی عمر میں ہی ان کی شادی کر دی تھی عبد الحمید کی عمر بڑھتے بڑھتے جب تک 21 سال ہوئی تب تک وہ انڈین آرمی میں بڑھتی ہو چکے تھے کیونکہ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عبد الحمید بہت بہادر اور ہوشیار اور دوسرے عام لوگوں سے الگ ہٹ کر سوچ رکھنے والے انسان تھے تو اسی لیے بہت جلد ہی انڈین آرمی میں بھی ان کی پوزیشن پڑھتی چلی گئی 1962 میں انڈیا اور چائنہ کے بیچ ہونے والی جنگ عبد الحمید کی پہلی جنگ تھی اس جنگ میں عبد الحمید نے نہ صرف اپنی بہادری کے جوہر دکھائے بلکہ بڑے بڑے آفیسرز کے سامنے یہ ثابت کیا کہ عبد الحمید کوئی عام انسان نہیں بلکہ دوسروں سے بہت الگ ہے آخر کار دھیرے دھیرے وہ وقت بھی آ چکا تھا کہ جو عبد الحمید کی زندگی کا سب سے بڑا وقت تھا وہ حادثہ کے جس نے نہ صرف پورے ہندوستان میں عبد الحمید کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشہور کر دیا بلکہ ہر ایک ہندوستانی کی نظر میں ان کو ایک ہیرو بھی بنا دیا دوستو 1962 میں چائنہ سے جنگ کرنے کے بعد ہندوستان کی مالی حالت بہت کمزور ہو چکی تھی غریبی پورے ہندوستان کو اپنی چپیٹ میں لے چکی تھی ہمارا دیش اس مشکل وقت کو جھیل ہی رہا تھا کہ 1964 میں دیش کے پردان منتری یعنی جوال لال نہرو کی بھی موت ہو گئی جس کی وجہ سے اب دیش کی سیاسی یعنی پولٹیکل حالت بھی بیکار ہوتی چلی گئی ایسے وقت میں کہ جب ہر طرف سے انڈیا مسیبتیں ہی جھیل رہا تھا پاکستان نے کشمیر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا بتایا جاتا ہے کہ جس وقت جنگ کا اعلان کیا گیا اس وقت بہت سارے فوجیوں کے ساتھ ساتھ عبد الحمید بھی اپنے گھر چھٹیوں پر آئے ہوئے تھے عبد الحمید کو جیسے ہی اس بات کی خبر لگی کہ بارڈر پر جنگ چھڑ چکی ہے اور سب ہی فوجیوں کو واپس آنے کا آرڈر جاری کیا گیا ہے تو انہوں نے فوراں واپس جانے کا فیصلہ کیا بتایا جاتا ہے کہ ان کے گھر والوں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ جب یہ واپس آنے کا فیصلہ کر رہے تھے تو ان کی سائیکل کی چین ٹوٹ گئی تھی اس کے بعد جب انہوں نے ٹرین سے جانے کا فیصلہ کیا تو ان کی وہ ٹرین بھی چھوٹ گئی تھی اب ان کے گھر والوں کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ سائیکل کی چین ٹوٹنا اور ٹرین چھوٹ جانا یہ سب اب شگن ہے ہو نہ ہو کچھ برا ہونے والا ہے لیکن عبد الحمید اپنے گھر والوں کی کوئی بھی بات ماننے کے لیے راضی نہیں تھے آخر کار وہ کچھ دن کا سفر تیہ کرنے کے بعد اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئے عبد الحمید کی ڈیوٹی پنجاب کے اس بارڈر پر لگائی گئی تھی جو پاکستان دیش کے بارڈر سے ٹچ ہوتا ہے دوستو انیس سو پیسٹھ کی جنگ میں پاکستان نے سب سے پہلے جمہو کشمیر سے ہی گھسنے کی کوشش کی تھی لیکن کیونکہ وہاں پر تو پہلے سے ہی پوری انڈین آرمی الٹ پر تھی اسی لیے وہ اس علاقے سے گھسنے میں کامیاب نہ ہو سکے پھر پاکستان آرمی کی کچھ ٹکڑی نے پنجاب کے اس بارڈر سے گھسنے کا پلین بنایا کہ جس بارڈر پر عبد الحمید کی تیناتی تھی عبد الحمید کو جب کسی عام ناغرک کے ذریعے سے یہ خبر ملی کہ پاکستان کی ایک ٹکڑی اپنے بڑے بڑے ٹینک لے کر اسی راستے سے اندر گھسی چلیا رہی ہے تو وہ فوراں ستر کھو گئے انہوں نے اپنے اندر میں رہنے والے سبی فوجیوں کو اکھٹا کیا اور سرچ آپریشن شروع کر دیا عبد الحمید اس وقت آر سی اے لام سے پکاری جانے والی ایک ایسی جیپ پر سوار تھے کہ جس جیپ کے آگے کی سائیڈ میں گولہ پھیکنے والی بندوق لگی ہوتی ہے ان کے برابر میں ہی ان کا ڈرائیور نصیر بیٹا ہوا تھا ان لوگوں نے اپنی جیپ کو کھیتوں میں ایک ایسی جگہ پر کھڑا کر رکھا تھا کہ جو دور سے کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی آخر کار بہت لمبے وقت تک انتظار کرنے کے بعد عبد الحمید کو ملی وہ خبر صحیح ثابت ہوئی اور عبد الحمید کو بہت دور سے ہی ایک ٹینک نظر آنے لگا عبد الحمید کو جیسے ہی ٹینک نظر آیا انہوں نے سبی سپائیوں کو یہ الٹ کر دیا کہ مجھے ایک پاکستانی ٹینک نظر آ چکا ہے کچھ دیر کے بعد ہی ایک ایک کر کے ایک کے پیچھے ایک بہت سارے ٹینک نظر آنے لگے تھے عبد الحمید نے فوراں اپنی جیپ میں لگی بندوق سے نشانہ سادہ اور ان ٹینکوں پر اٹیک کیا عبد الحمید کا پہلا نشانہ سیدھا سب سے آگے چل رہے ٹینک پر جا کر لگا جس کی وجہ سے اس ٹینک کے چتڑے اڑ گئے پیچھے چل رہے دوسرے پاکستانی ٹینک کچھ سمجھ پاتے اس سے پہلے ہی عبد الحمید نے اپنا دوسرا ٹینک بھی کر دیا تھا عبد الحمید کا یہ دوسرا نشانہ بھی سیدھا پاکستان آرمی کے دوسرے ٹینک پر جا کر لگا جس کی وجہ سے پاکستان آرمی کا دوسرا ٹینک بھی تباہ ہو گیا تھا یہ تباہی دیکھ کر بچے ہوئے پیچھے کے ٹینک میں بیٹے ہوئے سبی فوجی اپنے اپنے ٹینک چھوڑ کر بھاگ گئے تھے دوستو یہ کہانی تھی 8 ستمبر 1965 کی اس کے بعد باری آتی ہے اگلے دن یعنی 9 ستمبر کی 9 ستمبر کو پاکستان آرمی نے پوری تیاری کے ساتھ بڑا زبردست اٹیک کیا یہ اٹیک اتنا زبردست تھا کہ جس کی امید بھی نہیں کی گئی تھی اس اٹیک میں انڈین آرمی کو حد سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا لیکن اس کے باوجود بھی عبد الحمید پیچھے نہیں ہٹے اور عبد الحمید نے 9 ستمبر کا دن بھی ختم ہوتے ہوتے پاکستان آرمی کے دو ٹینک اور اڑا دیئے تھے یعنی کل ملا کر دو دن میں وہ اکیلے ہی چار ٹینکوں کو اڑا چکے تھے دوستو عبد الحمید کی اس بہادری کے قصے دھیرے دھیرے پورے دیش میں مشہور ہو چکے تھے جہاں ایک طرف پورے انڈیا میں ان کے لیے بڑے بڑے اوارٹس کا اعلان کیا جا رہا تھا تو وہیں دوسری طرف پاکستان آرمی نے بھی ان کو اپنی موسٹ وانٹڈڈ لسٹ میں ڈال دیا تھا یعنی پاکستان آرمی کے اب سب سے بڑے دشمن اور ان کا سب سے بڑا ٹارگیٹ ویر عبد الحمید ہی تھے دوستو اب باری آتی ہے تیسرے دن یعنی دس سپتمبر انیس سو پیسٹ کی کیونکہ پاکستان کو پچھلے دو دنوں میں ویر عبد الحمید کی وجہ سے حس سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا اسی لیے وہ ویر عبد الحمید سے مقابلہ کرنے کے لیے حس سے زیادہ تیاری کے ساتھ آئے تھے ویر عبد الحمید نے بھی تیسرے دن اپنی رلنیتی کو بدل دیا تھا اور انہوں نے اپنی پوری ٹکڑی کو تین حصوں میں ڈیوائٹ کر دیا تھا بٹی ہوئی تینوں ٹکڑیاں کھیتوں میں چھپ چھپ کر پاکستانی ٹینکوں پر اٹیک کر رہی تھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ تیسرے دن پاک آرمی کے اتنے مضبوط ہونے کے باوجود بھی عبد الحمید پاک آرمی کے تین اور ٹینک تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ اس بار پاک آرمی نے ان کی آر سی ایل جیپ کو دیکھ لیا تھا پاک آرمی نے جیسے ہی ان کی جیپ کو دیکھا فوراں ان کے اوپر ایک گولے سے اٹیک کیا وہ گولہ سیدھا عبد الحمید کی جیپ پر جا کر لگا جس کی وجہ سے پوری جیپ کے چتھڑے اڑ گئے اور ویر عبد الحمید بھی اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الویدہ کہ گئے دوستو ویر عبد الحمید کی گاڑی کے جو ڈرائیور تھے جن کا نام نصیر تھا وہ بھی اس وقت عبد الحمید کے ساتھ اس جیپ میں سوار تھے لیکن خوش قسمتی سے اس حاصل میں ان کی جان پچ گئی تھی لیکن نصیر کو آج تک اسی بات کا دکھ ہے کہ وہ بھی عبد الحمید کے ساتھ ہی اس دن اس دنیا کو چھوڑ کر کیوں نہیں چلے گئے تھے انہوں نے کئی بار کئی ٹی وی انٹرویوز میں رو رو کر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کاش میں بھی اس دن اپنے ملک کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا ہوتا دوستو جس فوٹو کو آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ویر عبد الحمید کی وائف یعنی ان کی بیوی رسولن بیوی کی ہے جو ابھی ایک دو سال پہلے ہی اس دنیا کو الویدہ کہہ چکی ہیں لیکن جب دو ہزار آٹھ میں انہوں نے دیش کی پریزیڈنٹ پرتھوا پارٹل سے ملاقات کی تھی تو یہ رونے لگی تھی اور انہوں نے رو کر دیش کی سرکار سے یہ گوہار لگائی تھی کہ ویر عبد الحمید کو وہ سمان نہیں مل سکا ہے جو انہیں ملنا چاہیے تھا اسی لیے سرکار کو چاہیے کہ وہ ویر عبد الحمید کو وہ سمان دے کہ جس کے وہ لائق ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے مانگ کی تھی کہ ان کے علاقے کا جو ریلوے سٹیشن ہے اس کا نام ویر عبد الحمید کے نام پر ہی رکھا جائے اس کے علاوہ ویر عبد الحمید کے نام سے ہی ایک ہسپٹل کھولا جائے اور ویر عبد الحمید کے نام سے ہی ایک آرمی سینٹر بھی کھولا جائے اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بچوں کو سرکاری نوکری دینے کی بھی ریکیسٹ کی تھی دوستو رسولن بیوی تو اس دنیا سے چلی گئی لیکن شاید ہی ان کے ان مانگوں میں سے کوئی بھی ایک مانگ ابھی تک پوری ہو پائی ہو فیلال دوستو آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالوجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں